آج ہمارا کسان وہ کھیت کے اندر اپنی فصل کو نکال کر منڈی میں لے جا رہا ہے آج پندرہ تاریخ سے ہم نے سرسوں کی خرید یہ شروع کر دی ہے اور سرسوں کی خرید کے لیے پردیش بھر میں جو پچھلے ورس 66 منڈیاں تھی اس بار 143 منڈیوں میں کام ہو رہا ہے ہم ہر دن باری سے کسان کو بلاتے ہیں اور جو باری سے کسان کو بلاتے ہیں تو آج کے دن لگ بگ 7000 ایسے کسانوں کو ہم نے بلائیا ہے جو اپنی منڈی کے اندر فصل بیچ کر کے جائیں گے کسانوں سے بھی آگرے کیا ہے کہ ہم انہ داتا ہیں اور انہ داتا ہیں ہم کو بھی اس کٹھنائی کے سمیں اس ایک پرکار کا یہ ایسا دور ہے جو ہمارے لیے بڑا کٹھن دور چل رہا ہے اس میں ان کو بھی اپنا یوگدان کرنا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ آج ایک ہی منڈی سے 56 کسانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اپنا یوگدان دیں گے بہت یوگدان اس پرکار کے کسانوں سے بھی ہم کو اپکشا ہے وہ سب کر رہے ہیں تو کسانوں کو بندی کا جو یہ اس پرکار سے ہم نے پھلاو کیا ہے اس میں ان کی اوپج کا خرید ایک ایک دانہ ہم کریں گے یہ وشواس ہم نے پہلے بھی دلایا ہے اب بھی دلا رہے ہیں ایک کٹھنائی ہم کو ہمارے جو آڑتی سماج ہے اُن سے آ رہی ہے آڑتیوں سے بھی میں نیویدن کرتا ہوں کہ یہ سمیں ایک ایسا کٹھن دور کا سمیں ہے ایک آپتی ایک سنکٹ کا سمیں ہے اس سمیں ہم سب کو سیوگ کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر کے جو یو جنائے سرکار کے دوارہ پرشاشن کے دوارہ بیبھاگ کے دوارہ بنائی جاتی ہیں اس کے اوپر ہم کو پورا اترنا چاہیے گاؤں کے اندر جائے کہیں بھی بندی ہم نے بنائی ہے پرچیز سینٹر بنائی ہے ہم کو وہاں ترنت دوڑ کر کے جانا چاہیے کیونکہ کسان کی یہ فصل ورش میں ایک بار آتی ہے اور ورش میں آنے کے بعد اگر حبکری ٹھیک سے نہیں ہوئی تو کل ملا کر اس پردیش کی جو آرثک ستی ہے جو کسان پر آدھارت ہے وہ بگڑ سکتی ہے ہم کو اس میں من کھول کر کے آگے بڑھنا چاہیے کسی پرکار کی ڈیمانڈ ہماری بھلے وہ آج نہیں بھی مانی جائے گی یوگے ڈیمانڈ بعد میں کبھی بھی مانی جا سکتی ہے آج تو جو پرشاش نے کہا ہے ہمارا دائیت تو بنتا ہے کہ اس کو پورا اترے